ہلو امی اسلام علیکم کیا بنا رہی ہیں آپ آج بڑھا یہ قدو کی میرچی سبزی بنے گی اب پوری بنے گی چنے کی ڈال کی ہلو دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو قدو کی سبزی بن رہی ہے اور اس کو قدو کو ہم لوگ نے چھل لیا تھا اور اس کو سمال سمال پیسز میں کٹ لیا تھا اور تھوڑے سے آلو بھی کٹ لیا تھے ایک یا دو چھوٹے آلو یہاں پہ مسالہ نکال لیا ہے جس میں حلدی مرچا اور دھنیا پاوڈر ہے دھنیا تھوڑا زیادہ پڑے گا اور نمک اور تھوڑا سا لہسناتر کا پیسٹ تو تڑکہ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبزی کو سٹارٹ کریں گے تھوڑے سے آئل لیں گے کڑھائی میں اس میں زیرہ اور تھوڑے سے میتھی دانیں اور ایک جو ہے لال مرچا توڑ کے سوکھا والا وہ ڈال دینا ہے بس ہمیں ایک دو سیکنڈز ہی دینا ہے اس کے بعد ہمیں ترنت مسالہ بھی آٹ کر دینا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کرنا ہے جب آپ کو دیکھے کہ مسالہ اچھے سے پکنے لگا ہے اس کا جو آئل سپریٹ ہونے لگا ہے وہ آپ کو خود ہی پتا لگ جائے گا اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی اس کے بعد پھر ہم اس میں سبزی آٹ کریں گے تو ابھی آپ کو مسالہ فور ٹو فائیو منٹ سکس منٹ آپ کو پکانا ہے تو ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے پک چکا ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے تو اب ہم ساری سبزی جو ہے اس میں آٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے سبزی مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اور اس کے بعد اب ہم اسے میڈیم آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں ہمیں ٹاماتر بھی آٹ کرنا ہے تقریباً دو میڈیم سائز ٹاماتر آٹ کرنا ہے اور ہرے مرچے آٹ کرنے اور اس کے بعد ہم اسے دھک کے پکائیں گے میڈیم آج پہ تو جب تک سبزی پک رہی ہے دھیمی آج پہ ہم آٹا گون دیں گے جس میں ہم نے تھوڑا سا آٹا لیا اور اسی میں ہم نے لیفٹ اوور دال تھی ایک دن پہلے ہی بنی تھی چنی کی دال اس میں آپ نے تھوڑا سا ہینگ آٹ کرنا ہے تھوڑا سا زیرہ آٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا تیل اور اس کے بعد اسی دال کے مٹیریل میں آپ کو دھیمے دھیمے آٹا گوننا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بہت سخت آٹا لگ رہا ہے آپ کو گوننے کے بعد تو آپ اس میں پانی آٹ کریں شروع میں آٹ نہ کریں بکوز دال کے ساتھ ایکسٹرا پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آٹے کے ساتھ تھوڑا سا میڈیمی میکس کیا اور اس کے بعد پھر اس کو ہمیں اچھے سے گون لینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے تو دال والا آٹا گند کے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اس کو لاسٹ میں پکائیں گے ہم جا کے چیک کریں گے کہ سبزی کی کیا سیچویشن ہے ابھی تو سبزی جو ہے میڈیم آج پہ پک رہی تھی کافی حد تک گل چکی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اب ہم اس میں دو بہت ہی امپورٹن چیز ڈالیں گے جسے کہ اس میں جو ہے کھٹا میٹا ٹیسٹ آئے گا ایک تو ہمیں ڈالنا ہے مانگو پاوڈر تو آپ جو ہے سبزی کی اگورڈنگ آپ کو اچھے سے مانگو پاوڈر ڈالنا ہے تقریباً ایک چمچ ایک چھوٹا چمچ اور ہمیں تھوڑی سی چینی آٹ کرنی ہے 3-4 ٹی سپون چینی یہ جو ہے نا کدو کی کھٹی میٹی سبزی بہت ہی اچھی لگتی ہے کدو مجھے اتنا کوئی خاص پسند نہیں ہے اگر نورمل سبزی ہو لیکن یہ والی سبزی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ پوری کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے باری کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس کے بعد سبزی کو تھوڑی دیر اور پکانا ہے اور اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے ایف یو وانٹ اس کو آپ اور دیر تک تیز آنچ پہ پکا سکتے تاکہ جتا بھی ایکسیس وارٹر ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی کٹی میٹھی کٹو کی سبزی یہ بہت ہی لگتی ہے دوستو ضرور سے ٹرائے کریں اور اب ہم چل رہے ہیں پوری کی طرف پوری کا آٹے سے ہمیں پوریاں بیلنا ہے اس کے بعد ہم اسے تل کے اس کے بعد سرف کریں گے تو گرم گرم پوریاں بھی ریڈی ہیں تو لیٹس گو ان چیک آؤٹ the final result تو ہماری کٹی میٹھی کٹو کی سبزی along with پوری ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے انجوائی کریں اور یہ اس کو ساتھ آپ اچار بھی اٹ کر سکتے ہیں بہت چھا لگتا ہے عام کا اچار ترس می دوستو یہ بہت ہی زیادہ اچھی بنی تھی I'm not joking اس کو ضرور سے ٹرائے کریں گا بہت ہی ایزی ریسیپی ہے you can easily make it with all the ingredients جو کی آلڑی آپ کے گھر میں ہوں گے تو اسے ضرور سے ٹرائے کریں قدو کی سبزی بہت اچھی بنی تھی اور پوری بھی بہت اچھی بنی تھی جی ہاں میں نے پوری کھائی لیکن صرف ایک پوری کھائی سچ بتا رہی ہوں میں نے اس سے زیادہ نہیں کھایا چاہے تو آپ میری امی سے بھی پوچھ سکتے ہیں انہوں نے بنائی تھی میرے لئے اور بھی پوریاں لیکن میں نے جو ہے تھوڑی کوشش میں لگنا ہے تو اینیویز دوستو اس کے بعد پھر میں نکل گئی تھی جو ہے ٹیلر ماسٹر کیا مجھے ایک سٹچنگ کے لئے سوٹ دینا تھا اور اپی کا ایک سوٹ جو ہے سٹچ ہو گیا تھا وہ لینا تھا ساتھ میں مجھے کچھ ڈاکیمنٹس کا پرنٹ آؤٹ کرانا تھا بہت سارے کام تھے دو تین دن سے پینڈنگ چل رہے تھے لیکن میں جائیں نہیں پاری تھی ایک تو آج کل موسم تو کافی بہتر ہو گیا ہے بچ سٹل I don't know why I feel very lazy going out تو اینیویز ہمت کر کے میں نکلی پاپسی میں جو ہے ہوتا ہے اور یہ ہے سٹی سنٹر والی روڈ تو یہ روڈ سے میں جا رہی تھی تاؤن کی طرف تو دوستو آج کا vlog میں یہ ہی فنش کرتی ہوں I hope کہ آپ کو آج کا vlog پسند آیا ہوگا نیکس vlog میں جل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ bye take care اور don't forget to subscribe to my channel share and like bye موسیقی